بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی عرصے کے بعد میں حاضر ہو رہا ہوں عوام کی حدمت کے لئے تو آج کی جو شورہ فاق دوائی ہے یہ ہے پلسٹیلا نائگرا یہ گریٹ ہنیون صاحب نے دوائی کو پروف کیا ہوا ہے یہ بہت بڑی لمبی دوائی ہے لیکن اس کو میں نے مخصر اور جامع کیا ہے آج کل کی جو لٹکی ہیں بیٹھی ہیں بچی ہیں ان کو لیکوریہ کا منسس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پلسٹیلا کس حد تک کام کرتی ہے میں بھی منسس ابھی ان کو شروع ہوئی ہیں سٹارٹنگ میں تو ان کو اگر مسئلہ بن گیا ہے تو پلسٹیلا تھرٹی کو ہے آپ تین کترے صبح اور تین کترے شام کو ڈائریکٹ مو میں ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا اس کو فائدہ ہوگا ایسی پیشنٹ جن کا رحم کا مسئلہ بہت زیادہ ہے پولیس اسٹک اووری ہے جن کو لیکوریہ کا ایشو بہت زیادہ ہے جو سادہ لیکوریہ ہے جس میں خارش نہیں ہوتی تو وہاں پر پولسٹیلا جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے اور آج کل کے زمانے میں پولسٹیلا جو ہے یہ عورتوں کی نیاب ترین دوائی ہے کیونکہ ہم پولسٹیلا کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسی خواتین کی دوائی ہے جو جلدی رو پڑتی ہیں نرم مزاج ہیں ان کو غصہ جب آتا ہے تو وہ بھی وقتی طور پر آتا ہے اور وہ غصہ وقتی طور پر آ کر فوراں ہی ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر پولسٹیلا نیگرا بہت اچھا کام کرتی ہے پولسٹیلا خوبصورت لڑکیوں کی دوائی ہے خوبصورت بچیوں کی دوائی ہے خوبصورت بیٹیوں کی دوائی ہے کیونکہ یہ پولسٹیلا جو ہے اس کے نقوش بڑے خوبصورت ہیں اور چہرہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے آنکھیں جو ہیں نیلی اور چہرہ جو ہے اس کا سلائٹلی پیلا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ پیشنٹ جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے اور اس کی باڈی اس کا جسم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انسان کو اپنی طرح لباتا ہے تو اس وقت جو پلسٹیلا کے پیشنٹ ہیں فیمیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ نائنٹی پرسنٹ جو عورتیں ہیں وہ پلسٹیلا میں داخل ہو چکی ہیں کیونکہ ان کو کبھی مینسز آتے ہیں کبھی مینسز بند ہو جاتے ہیں کبھی خون کا بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کبھی خون کا بہت کام ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں جو ہے وہ پلسٹیلا نیاب ترین کام کرتی ہے اور اس کا جو مزاج ہے آپ نے جو میڈیسن جب سیلیکٹ کرنی ہے یا دینی ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بار یہ ہے آپ نے اس کے مزاج کو چک کرنا ہے کیونکہ اس کا جو مزاج ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے کبھی خوشی ہو جاتی ہے کبھی غم ہو جاتا ہے کبھی پیشنٹ رونے لگ پڑتا ہے کبھی ہنسن لگ پڑتا ہے لیکن اس کا مزاج چینج ہوتا رہتا ہے وہ کبھی بھی ایک جیسا مزاج نہیں ہے صبح مزاج اور ہے شام کو اور سٹرکٹ نہیں ہوتا یہ پیشنٹ نرم مزاج ہوتا ہے اور بڑی جلدی رو پڑتا ہے تھوڑی سی بات جو اس کو ناہشکوار گزرے اس پر رو پڑتا ہے اور اگر تھوڑا اس کو منا لیں تو وہ بڑی جلدی اس پر راضی ہو جاتی ہے یا راضی ہو جاتا ہے تو وہاں پر پلسٹیلا جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے پلسٹیلا صرف جو ہے وہ عورتوں کی لیکوریہ کے اوپر ہی کام نہیں کرتی سے نہانتا ہے تھنڈی پانی تھنڈی جگہوں پر رہتا ہے تھنڈے فرش پر پاؤں رکھتا ہے اور اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کی تمام علامات جو ہیں جیسے کہ وہ جب نزلہ زکام بھی ایون ہو جاتا ہے تو وہ نہانے سے اس کو سکون ملتا ہے تو وہاں پر پلسٹیلا جیسی شہرہ آفاق بہترین دوائی جو ہے وہ دینی چاہیے تو اس کی یہ سردرد کی بہت بڑی دوائی ہے اس سے مریض یہ میں احساس کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے یا اس کو یہ احساسات ہوتے ہیں کہ اس کا احساس جو ہے وہ درست سے پھٹ جائے گا اور آنکھیں باہر نکل آئیں گی تو یہ بڑی جو ہے وہ خاص علامت ہے پلسٹیلا کی آپ پلسٹیلا کو اس علامت کے اوپر دے کے اس سے بہترین اور آلہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں پلسٹیلا جو ہے اس کا جو پیشنٹ ہے اس میں جو عجیب احساس ہے یہ ہے وہ مریض محسوس کرتا ہے اس کی موت بڑی نزدیک دکھائی دے رہی ہے بڑی یہ عجیب سی اس کے اندر علامت ہے اور ایسا پیشنٹ جیسے جیسے سر اس کا شکنجے کے اندر قصہ ہوا ہے جیسے آنکھوں میں ریت ہے جیسے خلق کے اندر کیڑے رینگ رہے ہیں جیسے کہ وہ پانے میں بھیگا ہوا ہے جیسے کہ سر جو ہے وہ پھٹ جائے گا تو یہ تمام احساسات جو ہیں ان کے اوپر بھی اب نظر رکھیں پلسٹیلا جیسے دوائی کو جو ہے وہ آپ آسکتے ہیں اس میں بڑے اچھے ریزلٹس ہیں اور پلسٹیلا آپ اس کو تھلٹی طاقت میں تین کترے صبح تین کترے شام میں دیں اگر مرض پرانا ہو چکے ہے پچیدہ ہو چکے ہے پشیدہ ہو چکے ہے اور اس کو پھر بڑی طاقت میں آپ دوائی کو دیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ دوائی کو کنسلٹینسی کے وغیر استعمال نہ کریں تو پلسٹیلا کے جب پیشنٹ ہے اس کی پریسی یہ ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ سست ہوتا ہے اور مسلسل اس کی خواہش ہوتا ہے وہ لیٹا رہے اور بیٹھے رہنے کی خواہش ہوتی ہے تازہ کھولی ہوا کی خواہش ہوتی ہے باہر پھرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ گپ شاپ ہونا چاہتا ہے یعنی کہ وہ لوگوں سے منگل ہوتا ہے مکس ہوتا ہے کمپنی کو کمپنی ڈیزائر بہت ہے کمپنی کی خواہش بہت ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو گپ شاپ بیمار کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر پلسٹیلا کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے وہ موجود ہے لیکن ڈاکٹر کی جو ہے وہ ڈاکٹر صحیح طریقے سے پیشنٹ کو دیکھ نہیں رہا اس کے مزاج کو نہیں دیکھ رہا اس کے دماغ کی علامات کو نہیں دیکھ رہا صرف جو ہے وہ وقتی علامات کے اوپر دوائی دے رہا تو اگر دماغ کی علامات سنسیشنز کے اوپر کام کرے گا تو دیفنیٹلی پلسٹیلا جو ہے وہ حیرت انگیز ہاتھ تک ریزلٹ دکھائے گی اور یہ بھی کنسپٹ غلط ہے کہ وہ ہمارے پیت ایک بڑا لمبال آ جائے اس کے لئے تین مینے یا چار میں یا چھے میں یا چاہیے یہ تو پیشنٹ اس کے اوپر بہترین ریزلٹس پروفارم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی پریسی بات بہت لمبی سی ہے لیکن مخصر استثار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آنکھوں کی بہت بڑی دوائی ہے آنکھوں کی گدوں کو صحیح کرتی ہے نوزائدہ بچے جو ہیں انکشو بچشم کے اوپر بڑا اچھا کام کرتی ہے کانوں کے حوالے سے بہت بڑی دوائی ہے الگرس کی یہ بہت بڑی دوائی ہے لیکن اس کا جو کرائٹیریا وہ یہ ہے کہ ذہن جو ہے وہ نہائیت ہی اچھا ہو اور اس کو دیکھنے والا معالج جو ہے وہ اس کی جملہ علامات کو صحیح طریقے سے دیکھ سکے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیشنٹ ٹھیک نہ ہو انشاءاللہ پیشنٹ ٹھیک ہوگا میں عرصہ تیس سال سے پریکٹس کار رہا ہوں پریکٹس میں میں نے بے شمار فی میل پیشنٹ جو ہے وہ پرسٹیلا کی دیکھی ہیں اور پرسٹیلا جو ہے وہ حیرت انگیز ہاتھ تک ریزلٹ پرفارم کر رہی ہے اور پرفارم کرتی رہے گی جب تک لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو آپ مزید اس کی معلومات کیلئے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر گمار دبستم دس کا